ڈلے کی کٹھ پتلی کالونی کے ہزاروں لوگوں کی قسمت جلد بدلنے والی کے اندر سرکار نے جگی کالونی سے وستاپیت لوگوں کو پھر سے بسانے کے لیے ڈی ڈی اے کو اس کے ذمہ داری سوپ دی ہے پہلے چرد قریب تین ہزار لوگوں کو ہائی ٹیک کالونی کے فلیٹ میں بسائے جائے گا گھر ملنے کا سپنا پورا ہونے کے بعد کٹھ پتلی کالونی کے لوگ بہت خوش کٹھ پتلی کالونی میں بغیر مولبود سوویتھاؤں کے اپنا جیون بٹانے والے قریب تین ہزار پریواروں کو گھر کا سپنا اگلے سال جنوری میں پورا ہونے والا ہے شادیپور ڈیپو کے پاس ان پریواروں کو پھر سے بسانے کی ذمہ داری ڈی ڈی اے کے پاس ہے شہری وکاس منتری حردی پوری نے اس پروجیکٹ کا اودخاطن کیا یہاں پر تین ہزار اسی فلیٹ بنایا جائیں گے اس طرح کا اسٹرکچر جو ہے وہ تیار کیا جائے گا اور آنے والے دنوں میں تین ہزار اسی فلیٹ اس طریقے سے بنا جائیں گے بہت ہی خوبصورت اسٹرکچر ہے بہت ہی خوبصورت ٹاور بنایا جائیں گے یہ جو پورا ری ڈیولپمنٹ کا پلان ہے وہ بہت خوبصورت ہے پارک رکھے جائیں گے چوڑی سڑکے رکھی جائیں گے پردھان منتری جی کی سوپن تھا کہ جہاں پہ جھگی وہی مکان اس پروجیکٹ کو جہاں جھگی وہی مکان کے آدھار پر شروع کیا گیا ہے یہ پروجیکٹ دوہزار نو سے ہی لمبت تھا جھگی کے بدلے مکان ملنے سے کٹ پتلی کالونی کی لوگ کافی اتصا ہی تھے میرا بھی نام انکلوڈیس کے اندر اور چار سو بیاسی لوگوں کو نریلا شفٹ بھی کر دیا ہے جو دوہزار گیارہ کے بعد کے لوگ ہیں آپ یہ بتائیے جو یہ جو فلیٹ ملیں گے ان سے آپ سنتوشت ہیں آپ خوش ہیں ہم بہت خوش ہیں جی کیونکہ ہم لوگ جھگی میں جندگی بیتا رہے تھے یہی سے بچوں کو انجینئر بنایا ہے لیکن ان کو جو ہے کوالی فیشن جھگی میں رہ کے کچھ کارگر نہیں تھی لیکن آج جب ہمیں اپنا مکان ملے گا ہمارے ناتے رشتے دار یار دوست جو آئیں گے ہم لوگ بہت خوش ہیں پھلال اٹھائیس سو لوگوں کو مکان دینے کی یوجنا ہے باقی لوگوں کو اس پروجیکٹ کے دوسرے چرن میں سپنوں کا گھر ملنے والا ہے تیس سکوائر میٹر والے فلیٹس کے علاوہ یہاں کے لوگوں کو کوشل وکاسکیند ہال، ہیلٹھ سینٹر، پولیس چوکی اور بازار کی صوبیتہ بھی ملے گی تقریباً اٹھائیس سو فیملیز کو شروعات میں فلیٹس ملیں گے جو ری لوکیٹ کرے گئے ہیں اور اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی دیدے دیدے فلیٹس دے دیے جائیں گے اس کے علاوہ کچھ ایریا کمرشیل بھی بنایا جائے گا جسے بعد میں سرکال دوسرے طور پر استعمال کر سکتی ہے کمرپرسن سنجیب کے ساتھ انکتی آدھو دل لی آج تک